گرامی جنابی کبلہ تاری محمد یاسی نیمی صاحب نے مڈے میٹھے انداز میں تلافت قرآن کریم کی ساتھ اتحاصل کی احمد علیہ عطم صاحب پہنچ گئے گئے میں بھائی بھاورشیر صاحب دے حکم تھے جنابی عزت باپ آجب الاحترام ساڑی محفر دے مہوان حافظ محمد اختر صاحب میں بزارش کرانا ہوں پولیس افتر بھی نے حضور دے ناوکر بھی نے اللہ پاک آپ تی نوکری مدینہ والدی بارگچ شرفِ قولیہ سے سر فراز فرمائے میں آپ کو بلا تمہین مائک دے رہا ہوں انہیں تو بات پھر احمد علی حاکم صاحب نے میں مائک دے رہا ہے کوشش کرو محفظنا تشریف رکھو اجید محفظ شروع ہوئی ہے جا فرق ریشی صاحبی پہنچ رہا رسول نبی کریم الرحیم ونحن علا ذالکہ من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قال اللہ تعالی و تبارکہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان خبیدہی مخبرن و آمرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سب احباب مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی کہ حضور نازمیں اپنی عقیدتوں کے پھول مچابر فرمائیں السلام علیکہ سیدی رسول اللہ وسلم علیکہ وعلا آلیکہ وآصحابک سیدی حبیب اللہ السلام علیکہ سیدی رحمت للعالمین وسلم علیکہ وعلا آلیکہ وآصحابک سیدی شفیع المجلبین السلام علیکہ سیدی نورم من نور اللہ وسلم علیکہ وعلا آلیکہ وآصحابک سیدی محمد الرسول اللہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ خجبودار اور فرمانِ عالی شان ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کی سعادت عاصل کرتا ہے اللہ تبارک وآلہ اس بندے کو دس لیٹیاں عطا فرماتا ہے اور اس بندے کے دس درجے اللہ تبارک وآلہ بلند فرماتا ہے اور اس بندے کی دس خطائیں معاف ہوتی ہیں اور اللہ تبارک وآلہ اس بندے کی طرف دس مرتبہ نظر رحمت کے ساتھ دیکھتے ہیں سبان اللہ تو عزیزانِ مرد سب سے پہلے حمد و سنہ اللہ جللہ مجدہن کریم کی ذاتِ بابارکات کیلئے جو خالقی قینات بھی ہیں اور مال کے ارض و سماوات بھی اللہ تبارک وآلہ کی حمد و سنہ کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نبی مکرم حضور مختشم اللہ کی پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیور فخر موجودان سرور کنات احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نازلے اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پھش کرنے کے بعد میرے نہیدی واجب الاخترام زمیل احتشام برادران اسلام بحضرین محفل وسامین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نہیدی واجب الاخترام معزز سامین اگرامی علماء اکرام جناب نقیب محفل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان امید کی ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس میں اللہ تبارک وطالعہ کیا اشار فرما رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ فرما رہے ہیں کہ قل بفضل اللہ وبرحمت فبذال قفل یفرہ کہ فرما دیدی اے محبوب اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبرک وسلم اے ظلف و لیل والے اے بدوحا کے پیارے چہرے والے اے اللہ منشرہ اللہ کا سطرہ کا کہ سینے والے فرما دیدی ان لوگوں سے بفضل اللہ کہ اللہ کا فضل وبرحمت ہی اور اس کی رحمت فبذال قفل یفرہ ان لوگوں پر ہے تو ان لوگوں سے فرما دیدی یعنی چاہیے کہ یہ خوشیاں منائیں خوش کس بات کی منائی جاتی ہے جو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے بندے کی طرف انعام ہو تو خالق کہناکر محبوب نعر تکبیر نعر رسالت بڑی معذرت کے ساتھ حضرین گرامی ہمارے ملک پاکستان کے ہر دل عزیز نات کو شائر ایرے برادر محترم فقر ساہیوال فقر سناف پانی رسول جناو عزت ماب انحاج احمد حاکم صاحب تشریف لائے میں دل کی اتھا گرائیوں سے اپنے بھائی کو آج اپنی رہا تھا کہ خوشی کس بات کی منائی جاتی ہے جب اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے کسی بھی بندے پر انام و اکرام ہوتا ہے تو مختلف بندوں کو مختلف خوشیاں دی جاتی ہیں کسی کو اللہ بچہ عطا فرماتا ہے تو وہ خوشی مناتا ہے کسی بندے کو نوکری مل جاتی ہے تو خوشی مناتا ہے کسی بندے کو دولط مل جاتی ہے تو خوشی مناتا ہے کسی بندے کو عزت مل جاتی ہے تو خوشی میں بات کر رہا ہوں تو خوشی کی جو تمام خوشیوں کی سردار خوشی ہے اور وہ خوشی کیا ہے وہ آمد مصطفی نبی باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمینہ کے لال کے آنے کی خوشی ہے جس کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں تھوڑے ہی دنوں کے بعد جو باہر مبارک شروع ہونے والا ہے جس کا نام ربی العور شریف ہے وہ شروع ہونے والا ہے تو اس ربی العور شریف کی آمد کی خوشی میں ہم آج کی یہ خوشی منا رہا ہے تو کیا فرمایا گیا ہے کہ ان دنیا والوں سے فرما دیئے کہ یہ خوشیاں ملائیں کہ پیغمبر کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب خدا عطا کیا مختلف لوگوں کی مختلف محبوب ہیں لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کا کتنا ہم پہ کرم ہے کہ رب نے وہ محبوب دیا جو اپنا محبوب ہے فرمایا کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَن نَبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ و بارک و سلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی آقا کریم علیہ السلام پر درود و سلام کے نظرانے پیش کرو تو عزیز آنِ من اللہ تبارک و تعالی کچھ نہیں کرتے نہ وہ کھاتے ہیں نہ وہ پیتے ہیں نہ وہ سوتے ہیں اور کوئی کام نہیں کرتے نہ وہ نماز پڑھتے ہیں نہ وہ تلاوت کرتے ہیں نہ وہ رکوع کرتے ہیں نہ وہ سجود کرتے ہیں نہ وہ زکاة دیتے ہیں نہ وہ رمضان کے روزے رکھتے ہیں تو کائنات کے لوگوں نے پوچھا کہ اے خدا پاک آپ کیا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہِ کریمہ کی روشنی میں اس آیہِ کریمہ کی صورت میں ہمیں جواب سے مصطفیت فرمایا رب کیا فرما رہا ہے کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَارِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي ہر شئے میری تصویح کرتی ہے جانور میری تصویح کرتے ہیں حشرات میری تصویح کرتے ہیں انسان میری تصویح کرتے ہیں اور جنات میری تصویح دیان کرتے ہیں لیکن اے کملی والے آقا میں تیری عظمت پہ نسار جس کی تصویح اللہ بیان کرتا ہے اُس کی نات کے کیا کہنے بَلَغَلْعُلَا بِقَمَالِهِ تَشَفَتُّ جَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ قِسَالِهِ سَنُّوْ عَلَيْهِ بَعَالِهِ آپ کے حسن کی بات آئی تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی حسن کے بارے میں بتائیے تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا پوچھتے ہو ایسے جیسے چودنی کا چاند ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ چودنی کا چاند بھی کیا ہے ارے چودنی کے چاند پہ موں پہ ہیں چھائیاں لیکن مدنی کا چیرہ ساتھ ہے ارے چودنی کے چاند سے بھی زیادہ محبوب خدا کا جو جلوہ ہے محبوب خدا کے جو رکھ ہیں محبوب خدا کا جو رکھ انور ہے وہ چودنی کے چاند سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے ایک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے خُلِقْتَ مُبرِّعَمْ مِنْ كُلْ عَيْبِ اللہ نے ایسا نبی پیدا کیا کہ اس میں کوئی عیب ہے ہی نہیں تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نبی دنیا میں مبروز کیا کہ اس جیسا کوئی نہیں تو ایک دوسرا اشاعر کہتا ہے اگر اس جیسا کوئی ہوتا تو پھر بات ہوتی نا اس جیسا ہے ہی کوئی نہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی وحدہو ناشریک ہیں اسی طرح اس کا محبوب جو ہے وہ اپنی جو مثل میں کوئی اور مثال ہی نہیں رکھتا اس کا کوئی ثانی ہی نہیں جس طرح اللہ وحدہو لا شریک ہے اسی طرح اس کا محبوب لا ثانی ہے اس جیسا کوئی نہیں تو فرمایا کہ فلقت مبرام من کل عیب آپ بغیر عیب کے اس دنیا میں تشریف لائے تو عزیز آنے من ایک پنجابی شہر ہے اس سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک و سلم کی حسن کے بارے میں اور آپ کی محبت کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ کیا کہتا ہے وہ شہر کہتا ہے کہ تینوں سینے دی میں کھنڈ آتھا کیا ہوا؟ تینوں سینے دی میں کھنڈ آتھا شہر غلاب کے کھنڈ آتھا تینوں نبی آدھا میں لڑا آتھا تینوں نبی آدھا میں لڑا آتھا تیرے ہجر دیوچ میں ہڑا آتھا اور انور مسعود صاحب جو کہ اے تو ضریف شہر جنہوں نے جو شہری کی ہے وہ مزایہ شہری کی ہے لیکن جب انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی ناتھ گوئی کی تو آپ نے کلم توڑ دیا اور بہت سارے ایسے جن ناتھ تھا جنہوں نے ناتھ کے کسیدے لی کے ان کو پیچھے چھوڑ دیا آپ کیا فرماتے ہیں کہ ان کا نام لبوں پہ آئے ان کا نام لبوں پہ آئے میتھا میتھا مو ہو جائے ان کا نام لبوں پہ آئے میتھا میتھا مو ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان سا ہے نہ پیارا کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی ان سا ہے نہ پیارا کوئی ان سے بچھڑ کے لکڑی روئی جب وہ سیر کو جایا کرتے بادل ان پہ سایا کرتے اس محبوب جیسا کوئی محبوب ہے اس جیسی کوئی مثل ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان عمید کے ہر سفے اپنے محبوب کی ناد گوئی کی کہیں پہ میرا مالک فرما رہا ہے اے میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے ان سے فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے تو پھر یا اللہ ہم کیا کریں فتبعونی فرمایا گیا ان سے کہو کہ میری اتباع کریں رسول کریم کی اتباع کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی محبت ملے گی یحببکم اللہ جب یہ اللہ کے محبوب کی اتباع کریں گے اللہ کے محبوب کی پیروی کریں گے اللہ کے محبوب کی تابع در ہی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو سلے میں اپنی محبت عطا کرے گا تو جس بندے کو اللہ مل گیا اسے کیا چاہئے اور یہ کیسے ملا محبوب خدا کی وجہ سے ملا آج ہم اپنی پہچان رکھتے ہیں تو محبوب خدا کی وجہ سے ایک شہر نے لکھا تھا کہ ہم جو اپنی پہچان تو ہماری اپنی پہچان تو ہے ہی لیکن اللہ تبارک و تعالی کو جس نے پہچان کروایا جس نے ہمیں یاد کروایا کہ اللہ کیا ہے وہ محبوب خدا ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ ہیں آج میں اپنی بھی پہچان نہ ہوتی اگر اللہ کے محبوب نہ ہوتے تو عزیزہ نے من میں جو اتنے بڑے محفل میں اتنے بڑے مجمع میں جو ایک میسج کرنے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جتنی مرضی محفلیں کر لیں جتنا مرضی ہم مل جلک یا کچھے بیٹھ لیں جب تک عمل نہیں کریں گے تو ہمارے بلے کچھ نہیں ہوگا تو اس لیے یہ نہیں کہ صرف ایک رات کی محفل کر لیں پھر ہم بازاروں میں ویسے کے ویسے گلیوں میں ویسے کے ویسے گھر میں ویسے کے ویسے جیسے شریعت ہمارے پاس سے گزری تک نہیں تو میرے بھائی میں آپ سے منتبس ہوں میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے گزارش کرتا ہوں کہ میرے بھائیو اللہ کے محبوب کی محبت دل میں بٹھا ہوگی اور محبوب کی محبت تب ہوگی جب شیرتِ مصطفیٰ پہ ہمارا عمل ہوگا جب سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہمارا عمل ہوگا تو جو برث دے ہوتی ہے اس پہ ہر بندہ کوئی نہ کوئی گفت لے کے جاتا ہے مختلف لوگوں کے مزاد ہوتے ہیں مختلف لوگ گفت لے کے جاتے ہیں لیکن یہ بھی ایک برث دے ہے جو کہ محبوبِ خدا کے آنے کی پشی میں ہم منا رہے ہیں اس میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی نہ کوئی گفت لائیں تو گفت کیا ہے میرے محبوب نے خود جواب دے دیا کہ قررہ توائیمی تھی صلاح نماز میں میری آنکھوں کی تھندک ہے آج ہم سب مل کے یہ وعدہ کریں گے اور اللہ کے محبوب کو ہاتھ جوڑ کے سلام کر کے ہم نظرانے کے طور پہ انعام اور نظرانے کے طور پہ گفت کے طور پہ ہم آج اللہ کے محبوب کو پیش کریں گے کہ اے محبوبِ خدا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اندہ سے پن جگانہ نماز ہم پڑھیں گے اور جو ہماری نمازیں قضا ہوئی اے خالق تو میں محب فرما ان کی قضائی بھی ہم دیں گے اور پن جگانہ نمازیں بھی پڑھیں گے اور نبی باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت کی عمل بھی کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیزیں کیا نہ ہو کلم تیرے ہیں اللہ تعالی حاضر جنگی رہا